خبروں کی شروعات کریں گے بہت اہم خبر کے ساتھ مہراش کے ناندیر میں گرہمنٹری امیت شاہ نے ایک کارکرم کے دوران کانگریس نیتا راہل گاندھی پر جم کر حملہ بولا ناندیر میں ایک کارکرم کے دوران امیت شاہ نے کہا ایک طرف موڈی جی کی دنیا بھر میں پرشنسہ ہو رہی ہے اور دوسری طرف راہل بابا ہمارے دیش کو بدنام اور اپمانت کرنے میں لگے ہیں انہوں نے کہا وہ یہاں نہیں بولتے ہیں ویدیش جاتے ہیں اور وہاں بولتے ہیں وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دیش میں انہیں سننے والے بہت کم لوگ بچے ہیں بتا دیں کہ راہل گاندھی ابھی حال ہی میں امریکہ دورے پر گئے تھے جہاں انہوں نے کئی کارکرموں میں موڈی سرکار کی نیتیوں کی آلوچنا کی تھی راہل بابا ویدیش میں جا کر دیش کی راجنیتی کی بات ویروت کی بات نہیں کرتے کہ سالوں سے پریپاٹی ہے آپ کو معلوم نہ ہو تو تنک سینئر کانگریسیوں کو پوچھ لیجے اور راہل بابا یہاں نہیں بولتے ہیں ویدیش آ کر بولتے ہیں کیونکہ دیش میں انہوں کو سننے والے بہت کم بچ گئے ہیں اس لیے وہ ویدیش آ کر بولتے ہیں لوگ سبا چناؤں سے پہلے راشوادی کانگریس پارٹی سنگٹن میں بڑا بدلہ ہوا ہے سپریہ سولے اور پرفل پٹیل کو ان سی پی کا کارکاری ادھیکش بنائے گیا ہے ان سی پی پرمک شرط پوار نے ان سی پی کے پچیسویں استحاپنا دیوز کے موقع پر یہ گھوشنا کی شنیوار کو پارٹی کے پچیسویں استحاپنا دیوز کے موقع پر سنگٹن کے نئے پدھکاریوں کے نام کا اعلان کیا گیا سپریہ سولے کو کارکاری ادھیکش کے ساتھ ہی مہراشتھ، ہریانہ، پنجاب، مہیلہ، یوہ اور لوگصبہ، سمنوے کی بھی ذمہ داری دی گئی پرفل پٹیل کو کارکاری ادھیکش کے ساتھ پندپدیش، راجستان اور گوہ کی ذمہ داری دی گئی ہے سنیل تٹکری کو راشتری مہا سچیب بنا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ان کے اوپر اوڈیشیا، پچیم بنگال، کسان اور الپ سنکھیک ویبھاگ میں پارٹی کا کام دیکھنے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہیں کارکاری ادھیکش بنایا جانے پر سپریہ سولے نے شکریہ ادا کیا شرط پوار کے فیصلے کو پارٹی کے بڑے نیتا اور بھتیجے عجید پوار کے لیے جھٹکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو ریسے والے نے کہاں کی دیش کو فریوطن لانے کیلئے راستے والی کانگرس پارٹی انہیں مضووط کرنے کا کام ہم سب لوگوں کو نیتکر کرنا پڑے گا اور اسیدے ہم نے کچھ ساتھیوں کے اوپر کچھ نہ کچھ جنمیداری دینے کا تائی کیا جیسے پوپل فتیل آج ان کے ساتھ نے ہم راستے والی کانگرس پارٹی کے بڑے champion کی جنمحہ نکھن ہے اور ساتھ 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 ان کے پاس مج� دیش، گزرات، føڈجان، راجسبان، بووا، 체가 کام اور ان راجوں کی جمحہ دے رہے ان کی جمحہ کے لیے رہے نیتے والاش ازاری کی جمحہ کے لیے ان کو بھی ہم ویلٹنگ فرسیزن کا اننسمنٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مہارت حریہ حریانہ پنجاب مہیرہ یوک یوتی این لوگ سوہ کیا کوڈریشن یہ کام ان کے اوپر رکھتے ہیں جاتی حنصہ سے جوج رہے مڑی پور میں شانتی کے لیے ان سرکار نے اہم قدم اٹھایا ہے گرہ منترال نے بتایا کہ راجے کے راجپال کی ادھکشتہ میں ایک شانتی سمیتی کا گھٹن کیا گیا ہے سمیتی کے سدھسیوں میں مکھے منتری منیپور سرکار کے کچھ منتری سنسل سدھسی ویدھائیک اور ویبھن راجنیتک دلوں کے نیتہ شامل ہیں سمیتی میں پور سیول سیوک شکشابت سہتکار کلکار ساماجک کارکرتہ اور ویبھن جاتی سموہوں کے پرتنیتی بھی شامل ہے ایم ایچ اے نے بتایا کہ سمیتی کا کام راجے کے ویبھن جاتی سموہوں کے بیچ شانتی پونھ باتچیت اور پرس پر ویروتی دلوں اور سموہوں کے بیچ باتچیت سہید شانتی پرکریا کو سویدھا جنگ بنانا ہوگا سمیتی کو ساماجک ایک جھٹا آپسی سمجھ کو مضبوط کرنا چاہیے اور ویبھن جاتی سموہوں کے بیچ سوہات پونھ سنچار کے سویدھا پردان کرنی چاہیے ملیپور میں ہوئی حنسہ کی جانچ کو لے کر سی بی آئی نے ڈی آئی جی رینگ کے ادھکاری کے تحت وشیش جانچ تلکہ نو جون کو گٹھن کیا تھا ادھر پہ جو ہم جو ابھی آج جو ریلی جا رہا ہے ابھی ہمارے ملیپور میں ابھی جو خالچال ہو رہا ہے ملیب ککی اور میٹے کے بیس میں جو ابھی جو ملیب مارپٹ ہو رہا ہے اس کو ملیب ہم سانٹی لانے کے لیے ابھی ہمارے ادھر سے ملیب ہمارا لنگتبان کنجا ایم فالیس کا کوئی پٹلین سے ہم شروع کر کے کیامگئی پہ کیامگئی کر کے ہمارے ایک جو نام ہے اسی پہ ہمارا بھگوان ہمارا کھاگیمبا اور ہمارا اس کا پیتازی جو مونگیاں گمبا دونوں پہ ہم ملیب سانٹی لانے کے لیے ہم پراتھنا کرنے کے لیے جا رہا ہے اور یہ نائنٹین ایٹین میں نائنٹین سکسٹی ٹو میں ہمارے مانیپور میں مونگیاں گمبا کر کے ایک جو مہراز تھا جو اسی کی سمائے پہ ایک جو مائی اڈنا کر کے ایک جو ملیب جو کیا بولے گا جائن جو ہے جو چائنہ سے آیا وہ تھا اس کو ملیب ہم نے کنٹرول کر کے اسی سے ہم ملیب بھرک جو ہے ابھی جو گر میں جو بنا رہا ہے ہم وہ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد میں جو سکسٹین فیپٹی ٹو میں پھر کھاگی امب کر کے ایک جو مہراز آیا تھا جو وہ بھی ملیب خاگی ملیب جو اسی ٹائم پہ کھاگی ہم بولاتا ہے چائنہ کو اسی کو ملیب اسی پہ ہاں اسی سمیں بھی جو خاگی لوگوں کو ہم نے آرہا کے ابھی جو ہمارا جو برک استعمال کر رہا ہے یہ سب ہاں برک ہاں یہ ہم نے لوگوں نے گفت دیا ہے ویسا کر کے ہم نے ملیب آس تک ہسٹری پہ ہے یہ سب سانٹی لانے کے لیے ہم نے آس کا جو ملیب یہ ریلی جا رہا ہے بی جے پی سانساد بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاب پردرشن کر رہے پہلوانوں نے سمجھوتا کرنے کے لیے دباؤ بنایا جانے کا آروپ لگایا ہے اولمپک پدک پی جیتا ساکشی ملک نے شنیوار کو دعویٰ کیا کہ بھارتیہ کشتی مہا سنگھ کے ادھیکش بریج بھوشن شرن سنگھ پر یون اتپیرن کا آروپ لگانے والی سات محلہ پہلوانوں میں سے ایک نابالک نے دباؤ میں آ کر اپنا بیان بدل دیا پہلوان بجرنگ پونیا اور ساکشی ملک نے دعویٰ کیا کہ شکایت واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالنے کے کارنٹ ہی نابالک کے پتہ ڈپریشن میں ہے اولمپین ساکشی ملک نے کہا کہ سمجھوتا کرنے کے لیے ہم پر بھاری دباؤ ہے انہوں نے بریج بھوشن شرن سنگھ پر شکایت کرتا ہوں کو بلانے اور دھمکانے کا آروپ لگایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پہلے دن سے ہی آروپی کی گرفتاری اور حراست پر پوچھتا کے مانگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بریج بھوشن شرن سنگھ کی گرفتاری کے بینا نشپک شجانچ نہیں ہو سکتی دیکھئے آج کی ابھی پنچات ختم ہوئے انہوں نے یہی بولا ہے انہوں نے یہی بولا ہے کہ پندرہ تاریخ تک سرکار نے جو ہمارے کو پرپوزل دیا اس پر کٹھول سے کٹھول اگر کاروائی نہیں کرتی ہے تو ساری خواب پنچات جتنے بھی سنگھٹن ہے ہمارے ساتھ ہے اور یہ بہت چھوٹی پنچات ہم نے بلائی تھی کہ بھائی جو لوگ ایک لوگوں تک بات پوچھانے کے لیے جو خواب پنچات کے لوگوں تک تو بہت چھوٹی ہم نے پنچات اگر پندرہ تک ہم میں کوئی اچھی جو چار سیٹ ہے یا بھئی کوئی بھی جو سرکار نے پرپوزل ہے اس پر کٹھول سے کٹھول قدم نہیں اٹھایا جاتا تو پندرہ کے بعد آندولان دوبارہ سے جاری رہے گا وہ پندرہ تک ہم ویٹ کر رہے ہیں اگر وہ چیز ہمارے جو جتنے بھی سنگھٹن ہے سب ہی سنتوش نہیں ہو پائے تو پندرہ کے بات سوڑا یا سترہ کو دوبارہ کول دی جائے گی سب یہ پوچھانے دیکھیں سب ہی کھٹے ہیں سب ہی نیس کی تبیہ تھوڑی ہی ڈاؤن ہے اس لئے وہ یہاں پہ پنچات میں نہیں آ پائی سنگیتا کو بھلایا تھا نا اچھ سنو میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتی ہوں شروعہ دن سے ہم یہ بول رہے ہیں کہ گرفتاری ہونی چاہیے گرفتاری ہونی چاہیے گرفتاری ہونی چاہیے پہ بھی تو شروعات سے یہ ہی ہے پہلے ارسٹ کرو دین انویسٹیگیشن کرو ورنہ تو دیرے دیرے وہی کل مینیش نے بھی ٹویٹ کیا ہے دیرے دیرے لڑکیاں ٹوٹ جائیں گی ہم کب تک لڑیں گے تو کتنا غلط کر رہی ہے دلی پولیس آپ یہ دیکھو مطلب اگر انویسٹیگیشن یا اس سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں صرف انویسٹیگیشن اپنا اس سائٹ پہ دکھانے کے لئے کی کیسے مطلب کونسی جگہ تھی یہ ساری چیزیں لیکن اس کو بھی اس طریقے میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ تو بریس بوشن سے ملنے گئے ہیں یہ گئے ہیں تو آپ سبھی میڈیا کرمی سے میرا ہاتھ جوڑ کے نیوے دن ہے ایسی غلط نیوز نہ چلائیے نہ چلائیے ہمیں سمرتھن مل رہا ہے پورے بھارت دیش سے ان کو گمراہ مت کرو کیونکہ ہم ایک سچائی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہماری بہت ہمت لگ رہی ہے بہت مہنت لگ رہی ہے ہم ڈیلی ڈیلی ٹوٹتے ہیں پھر اپنا حوصلہ بڑھا آتے ہیں پھر اوپر سے آپ غلط نیوز چلاتے ہو اس سے ہم بہت مانسک پریشان ہوتے ہیں تو اگر آپ سمرتھن نہیں دے سکتے تو آپ غلط نیوز بھی نہ چلائیے بریٹن کے پور پردھان منتری بوریس جونسن نے سنسط کی صدستہ سے استیفہ دے دیا ہے جونسن پر کوویڈ ڈائنٹین کی روک تھام کے لیے لاغو لوگ ڈاؤن کا اولنگھن کر ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ یعنی پردھان منتری آواز میں پارٹیاں آئے اوجیت کرنے کے مددے پر سنسط کو برحمت کرنے کا عارف ہے اسی بیچ کانگریس نے جونسن کا ذکر کر پردھان منتری نرید مودی اور کین سرکار پر تن کانگریس نے تا جہرام رویش نے تلنا کرتے ہوئے اور بینا نام لیے کہا کلپنا کیجئے کہ اگر ہم واسطہ میں ایک کارتمک سنسطیے لوگتانتر ہوتے جیسے کہ ہم تتھا کتت اچھے دن آنے سے پہلے ہوا کرتے تھے انہوں نے آگے کہا کہ برٹین میں سنسطیے سمیتی نے جانچ کی اور پایا کہ تتکالین پی ایم بوریس جونسن نے سنسط میں جھوٹ بولا انہوں نے اب سنسط کے روپ میں استیفہ دے دیا ہے اور راج نیتی چھوڑ دی ہے کچھ اور بھی پردھان منتری ہیں جو سنسط اور دیش کے سامنے سچ نہیں بولتے سوچئے کہ اگر انہیں ان کے جھوٹ منگھرند باتوں اور راشتری مددوں پر چپی کیلئے جواب دے ٹھہرائے جائے جیسا کی پہلے ہوتا تھا دراصل پی ایم موڈی نے سال دوہزار چودہ کی لوگ سبا چناؤں میں پرچار کی دوران نعرہ دیا تھا کہ اچھے دن آنے والے ہیں کیندر کے ادھے دیش کو لے کر دہلی کی مکہ منتری اربینت کے جیوال بپکش کو ایک جھٹ کرنے میں لگے ہیں اسی بیچ شنیوار کو جمع کشمی کے پور سی ایم عمر عبداللہ نے ادھے دیش کے خلاف آماد بپارٹی کے راشتی سائیوں چک کے جیوال کا سمرتھر کرنے کو لے کر کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے کے سمیں یہ لوگ کہا تھے عمر عبداللہ نے کہا میں بار بار ان لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ لوگ ضرورت پڑھنے پر ہمارے دروازے ضرور کھٹ کھٹ آتے ہیں لیکن دوہزار انیس میں جب آرٹیکل تین سو ستر ہٹایا گیا تو یہ لوگ کدھر تھے انہوں نے آگے کہا کہ لوگتن کی حتیہ پر یہ یعنی کیجیوال لوگ چپ رہے ہمارے پوری طرح سے ساتھ صرف ٹی ایم سی ڈی ایم کے اور لیفٹ کی پارٹیوں نہیں دیا ان کے علاوہ ہمارا ساتھ کسی نے نہیں دیا ہمارا جمہو کشمیر کے باہر ہے کیا ہم نے کیا کانٹریبیوٹ کرنا ہے نا بس دیاست کے باہر کل ملا کے ہماری پانچ سیٹیں ہیں ہماری پانچ سیٹوں پہ کونسا طوفان ہونے والا ہے دلی میں ہم نے تو ویسے بھی بی جے پی کے خلاف لڑنا ہے باقی ریاستوں میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے وہ دوسری بات ہے میں ویسے بھی مطلب وہ ٹھیک ہے آگے کیا کہ کیا مجبوری بنتی ہے وہ دوسری بات ہے لیکن مجھے کوئی ان الائنسوں سے نیشنل کانفرنس کو فائدہ یا جمہو کشمیر کو کوئی فائدہ نظر نہیں آیا اور میں بار بار میں بار بار ان لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ جب انہیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے یہ ہمارے دروازے ضرورت کھٹ کٹ آتے ہیں ہمارے دن کیجری والمصیبت میں ہے تو آج ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے لیکن یہ لوگ کہا تھے جب دوہزار انیس میں ہمارے ساتھ اتنا بڑا دوکھا ہوا کون تھا جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا یہ آج جو شوڑ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ آئین کو بچاؤ جمہوریت کو بچاؤ ڈیموکرسی کو بچاؤ یہ تھے کہاں ہمارا وہاں پہ ڈیموکرٹک مرڈر ہوا اور انہوں نے چونت اپنے کیا کیا انہوں نے تو ساتھ دیا کل ملا کے تین چار پارٹیاں ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہوگا ایک ڈی ایم کے پانچوہ کوئی دکھائیے جنہوں نے کبھی بھی پوری طرح سے ہمارا ساتھ دیا ہوگا رانو پہ وقت ایک چھوٹ سپریک کا کٹھوہ میں پانی کے پائپ لین سے ایک مرہ ہوا ساپ نکلا لوگوں میں آکروش لوگ گندہ پانی پینے کو ویوش وڑگام اور ماغام کے آس پاس کے علاقوں میں میڈیکل دکانوں کا اچانک نرکچن خانون کا اللنگھن کرنے پر ساتھ دکانوں کو سیل کر دیا گیا ماغام کے ڈرگ کنٹرول آفیسر پیرزادہ تصدق حسین کے نیتریت میں جانچ کی گئی ٹنمرک میں ہائی ٹیک پولی گرین ہاؤس میں ترہ ترہ کے سبزیوں کے پودے اگائے جا رہے ہیں کسانوں اور کاشکاروں کے لیے فائدہ مند ویبھاک کی اور سے اس سویدھا سے کسان کافی خوش پولیس تے ندی میں پہلی بار رافٹنگ کا ٹرائل رافٹنگ کرنے والے لوگوں میں خوشی کے لہر اس کے ذریعے یواؤں کے لیے روزگار کے اچھے آؤسار حاصل کیا جا سکتے ہیں سینگر کے یواؤں کا ایک سمون عبرے کے بعد راؤنڈ اپ میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت ویلکم کرتے ہیں کینڈری گرامین وکاس منتری گریرہ سنگھ نے راشپتہ مہاتمہ گاندھی کے ہتیارے ناثورام گوٹسے کو لے کر ویوادت بیان دے دیا ہے انہوں نے گوٹسے کو بھارت کا سپوت قرار دے دیا ہے اور جس کے بعد دیش کی سیاست میں اُبال آ گیا ہے اپنے بیانوں کے جریے چرچہ میں رہنے والی بی جے پی کے فائر برانڈ نیتا گریرہ سنگھ نے ایک بار پھر ویوادت بیان دیا ہے گریرہ سنگھ نے مہاتمہ گاندھی کے ہتیارے ناثورام گوٹسے کو بھارت کا سپوت بتا دیا ہے ناثورام گوٹسے کو بھارت کا سپوت بتانے والے گریرہ سنگھ کے بیان پر دیش کی سیاست گرم ہو گئی ہے جیڈیو نیتا کسی تیاغی نے کہا کہ جس نے راشت پتا کی ہتیار کی اس کا مہمہ منڈن راشت دروہ جیسا ہے جس نیتا کے جس مہانائک کے نیترط میں آجادی کا سنگھرام لڑا گیا اس کے ہتیارے کو مہمہ منڈت کرنا راشت دروہ جیسا آپ مان آر جیڈی سانسد منو جھا تو کسی تیاغی سے بھی دو قدم آگے نکل گئے منو جھا نے گریرہ پر نفرت کی فسل اگر اپنی راجنیت کے گراف میں آپ بڑھو تری سوچ رہے یقین رکھئے یہاں سے آپ کی راجنیت کے خاتمے کی شروع تری وہی راجی سوا سانسد کپل سببل کا کہنا ہے کس پر پردھان منتری کو جواب دینا چاہیے بی جے پی ویدھائی نتن نوین نے گریرہ راج سنگھ کا بچاؤ تو نہیں کیا لیکن پاکستان کا جھنڈا لہرانے والوں پر کرار آر کیا ایسے بھی لوگ ہیں بھارت میں جہاں پر پاکستان کے جھنڈے لہران دیتے ہیں اور پھر بھی لوگ چپ رہتے ہیں ویسے گریرہ راج سنگھ نے یہ بیان AIMIM چیف اسد الدین او ویسی کے ایک ویوادت بیان پر پلٹ وار کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے لیکن اس بیان پر بیپکش نے سیاسی گھیرے بندی شروع کر دی ہے نیوز 18 کے لیے دلی سی امیتیش کے ساتھ بیورو ریپورٹ خبر مددیش کے خرگون سے جہاں مہا منڈیل اشور اتم سوامی نے لف جہاد معاملے میں فاسی کی سزا کی مانگ کر ڈالی ہے اتم مہا منڈیش اتم سوامی نے لف جہاد کی ماملو پر ناراز کی جتائی اور سرکار سے آروپی کو فاسی کی سزا دینے کی مانگ کی اتم سوامی نے کہا کہ ہر زلے میں کارلا سٹوری جیسی گھٹائیں پر رہی ہے اتم سوامی کی بیان پر بیچے پی نے سمرتھن ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ سہشنو ہے جہاں پر وہ سب کے دھرم کا سممان کر رہا ہے وہاں پر اس کی بیٹیوں کو لف جہاد کا شکار بنایا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سبھاوک سی بھاونا ہے آپ کے ہمارے دل کی پیڑا ہے جو ان کے مکھ سے نکلی ہے وہی کانگریس نے نف جہاد کی ماملے کو لے سرکار کو گھیرا ساتھی بھروسہ دیا کہ کانگریس کی سرکار میں ایسی ماملے سامنی نہیں آئی سوامی جی مہاراج نے کہا ہے کہ مدھے پردیش کے ہر جلے اور ہر گاؤں میں کیرلا سٹوری جیسی ستھیتیاں بنی ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مدھے پردیش میں 18 سال کی بھارتی جنت پارٹی کی شیوراج سنگ چوہان سرکار پر 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 شاشن اور شاشن پر یہ قرارہ حملہ ہے اور انہوں نے جس بات کی پسٹی کی ہے تو میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ چار اور پانچ مہینے شیش ہیں مدھے پردیش میں ایک سازش کے تحت دھرمانترن کرنے کی کوشش کی جان ہے ایسے میں کڑے پرابدانوں کے ساتھ سترک بھی رہنا ضروری ہے ایمیزن کی جنگل میں ایک مئی کو ایک سنگل انجن پلین کریش ہو گیا تھا اس کے ایمیزن کے گھنے جنگل سے چار بچوں کو سرکشد بچا گیا ہے ایمیزن کی جنگل سے بچا گیا بچوں کی عمر تیرہ سال نو سال چار سال اور ایک بارہ مہینے کا بچہ شامل ہے اور جنگل سے رسکیو کی گئے بچے بہت ہی برے حالات میں تھے ان بچوں کے شریر میں پانی کی بہت کمی تھی کی نے بچوں کے شریر کو بری طرح سے کاتا ہوا تھا کولمبیا کے راشپتی گستاو پیٹرو نے بتایا کہ بچاو دل نے چار بچوں کو ایمیزون کی جنگل سے رسکیو کیا یہ سارے بچے چالیس دن پہلے ہوئی پلین درگھٹا کے شکار ہو گئے تھے راشپتی نے کہا کہ بچوں کو جب جنگل میں ٹھونڈا گیا تو وہ اکیلے تھے اب ان بچوں کا علاج کیا جا رہا ہے تلنگانہ میں اس بار مچھلی پرسادم کا پھر سے آغاز ہوا اس میں پانچ لاکھ لوگوں کو کھلانے کے لیے پانچ کوئنٹل اسثمہ میڈیسن تیار کی گئی اس دوا کو 2.5 لاکھ کورامن مچھلیوں کے ساتھ دیا گیا شاکہاریوں کو گھڑ کے ساتھ پرساد دیا گیا اس کو لے کر ہیدرباد کے اگزیبیشن گراؤنڈ نامپلی میں 34 کاؤنٹر اور 32 قطاروں کی خاص بیوستہ کی گئی تھی ہیدرباد میں تین سال کے لمبے انترال کے بعد ایک بار پھر سے زندہ مشلی کا جادوی پرساد لینے کے لیے اسثمہ روگیوں کی بھیڑ امر پڑی ہر بار کی طرح اس بار بھی اگزیبیشن گراؤنڈ میں اس دیوی پرساد کے لیے کئی کاؤنٹر لگائے گئے تیلنگانہ سرکار نے اسے تگڑا سپورٹ دیا اسثمہ کی اس دواء کے لیے لاکھوں مرل پرجاتی کی مشلیوں کا انتظام کیا جاتا ہے ہیدرباد کے باتنی گوڑ فیملی کا ڈاوہ ہے کہ لگاتار تین سال پرساد کھانے پر اسثمہ کی بیماری ٹھیو ہو جاتی ہے لہذا دیج بھر سے اس بار بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہنچے جن کے لئے تیلنگانہ اگروال سماج نے راحت کیمپ لگا کر سیوہ کے کئی مشن چلائے دلائی گئی گورنمنٹ پوری جگہ دیتی ہے پولیس ڈیپارمنٹ کا بہت سیوگ رہتا ہے اور ہم لوگ یہ دوائی لینے کے پاس جو پریج کھانا رہتا ہے وہ بھی مریضوں کو ہم فری باٹتے ہیں جو کی کوئی بھی کیمپ میں نہیں رہتا ہے اگروال سماج 25 سال جس کے لیے فری مچ لیے فری دوائی ہے پیارنے کے لیے اجار لوگوں کو بھی استہ کی جاتی ہے جن کو ٹھیک ہو ہے وہ لوگ بار بار آتے ہیں دو دو مہینہ پہلے ساتھ دوائی کب دیں گے کتنے بجے ہم آنا ہمارے ٹھہر نے کی بھی استہ کھائیں آگروال پورا سماج اس کے لئے تطپر ہے آگروال سماج کا یہ جو سویوگ ہے یہ بطینی پریوار کے ساتھ مل کے ہیں اور بطینی پریوار اور آگروال سماج یہ کو کارے کرتا ہے دیش بھر سے مرکشیرہ کارتک کے موقع پر ہزاروں لوگ جہاں پہنچتے ہیں بچوں سے لے کر بڑھے تک پرسات کے لئے لائن میں لگتے ہیں آئیروید تاریخی سے بنے پیلے رنگ کے پرسات میں پانچ سنٹی سال سے لگاتار کیمپ لگا کر سیوہ کرتے آ رہے ہیں تو راؤنڈ اپ میں آج کے لئے فلا لکتا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیں اجازت نمسکار